اس ڈیپلومیٹک انکلیو جو ہے وہ آخری سٹیجز میں ہے فوران آفیس کے ہمیں نو سی کا انتظار ہے جیسی نو سی آئے گا انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سی بی ڈی بہت سپیڈ کے ساتھ میاری قسم کا کام اور بہت میند سے کر رہی ہے اس ٹائم پہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے ان کے آٹھ دس پروجیکٹ ہیں جو ایک کی ساتھ اس ٹائم شروع ہوئے میں اور بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب پروجیکٹس ٹائم لی کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ سو منصوبے اور ہیں جو شروع کر سکتے ہیں اگلی حکومت انشاءاللہ اور وہ کریں گے بجوہ بڑی امید ہے جہاں تقریب ہائی کورٹ کی ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن میری ذاتی رہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو اعترام ہمارے پہ لازم ہے بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے ہمیں اپنے طور پر کرنی ہیں وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انٹرینلہ کوئی ایسی چیز نہ آئے بہت جہاں تقریب آت کے سماغ لیٹیڈ اور باقی ساری چیزیں دیکھیں آج پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے جو فصلوں کو جلا رہے ہیں سماغ تو آج بھی ہے ہمارے پاس ایکچولی پاکستان میں وہ سٹیڈی موجود نہیں ہے کہ سماغ ایکچولی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہے پہلے دو مینے ہم سب میرے سمیش سب شور مچاتے رہی ہیں تو فصلوں کی وجہ سے ہوا ہے ارے بھائی اگر فصلوں کی وجہ سے تو آج ساڑھے تین سو کیوں ہیں کسی کو نہیں پتا ہاں ٹرافک کا ایشو ہے باقی سارے ایشو ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں اور وہ صرف سال کے اس ڈیڑھ مینے میں دو مینے میں کیوں آتی ہے سارا سال ہونی چاہیے سماغ پھر تو صرف یہ دو ڈھائی مینے کے سپیل میں آئے گی فوق بھی اسی دوران آئے گی تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بقیدہ ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ساتھ سائن کر کے بقیدہ اس کو انیلائز کرنا ہے کہ اگر یہ سماغ ہے تو جو اگر فصل جال رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی ہے ٹرافک کی وجہ سے کتنی ہے ٹرافک ہے تو اس میں موٹر بائک اور گاڑی کی وجہ سے کتنی ہے اور کیا کیا وجہ ہوا تھے کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی ہے پھر تو بڑا اچھا آل ہے پھر پورے پنجاب میں ہم کنسٹرکشن کا دو تین مینے ڈیولومنٹ روک دیں گے نا کسی کا پرائیوٹ گھر بننے دیں نا کچھ کرنے دیں جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اس کو کیونکہ سماغ اچھی نہیں لگتی تو اس کے لئے بند کر دیں ایسا ہم ممکن نہیں دو چیزیں اس پہ ہیں ایک تو جو کنسٹرکشن ہے وہ لیس ون پسنٹ ایک تو یہ بتا دیجے گا کہ مسلمی بارش کے بارے سے دوسرا یہ بتا دیجے گا کہ جو ایک بریج کی بات ہو رہی ہے جو فروز پر روڈ سے جو ٹرافک آ رہی ہے وہ بڑی ڈینس ٹرافک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی کچھ آپ نے آئیس انسٹرکشن دیئے اس بارے بھی بتا دیں پہلی بات کے پہلا سوال آپ کا تھا مسلمی بارش مسلمی بارش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہت تو ہم لگے میں فل فلیج لگے میں لیکن مسلمی بارش کے لئے بھی تھوڑے بہت بادل چاہیے جو ابھی اویلیبل نہیں ہے اویلیبل ہوں گے تو ہم اپنی پوری ایکسرسائز کریں گے ہم بلکو تیار بیٹھے میں جو میں نے کہو کہا بریج وہ لہور بریج سے کنیکٹ ہوگا اس والے بریج کے ساتھ اور اس کی بھی تیاری تقریباً مکمل ہے وہ سات آٹھ دن میں کام شروع ہو جائے بہت فرق پڑ جائے گے یہ تو پورا ایک نیا آپ یہ سوچیں نا کہ یہ والی بلے وارڈ ایک نئی بننے جارہی ہے والٹون روڈ ریویمپ ہونے جارہی ہے وہ بریج بننے جارہا ہے تو یہ تو یہ فروزپور روڈ والا علاقہ یہ گلورگ والا علاقہ یہ ڈیفینس والا علاقہ اس کے بعد آپ پیکو روڈ چلے جائیں وہ ساری سگنل فری ہو جائے گی پیکو روڈ سے آگے آپ کالیج روڈ آپ کی ریویمپ ہونے جارہی ہے تو یہ وہ علاقے جہاں پہ فوکس بہت کام تھا پہ تو انشاءاللہ اس سے بہت بہت بڑا فرق آنے والے چاہے سب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ گیرون میں دس ہنگے سے زیادہ ہو گئے آپ کی گورمنٹ کو انٹائرم گورمنٹ یہ پورا سال ایز انٹائرم گورمنٹ ایک پورا سال میں آپ کونسی چیزوں کو اپنے لیے اہم تلین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے بہت زمین تھے عوام کے لیے صوبے کے لیے جو آپ نے کیا ہسپلز کی حالت سب سے امپورٹنٹ تھی جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے ہر غریب آدمی جاتا ہے نارمل آدمی جاتا ہے میڈل کلاس جاتی ہے اور ان کی حالت اتنی اپتر تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا ہے گندگی تو چلیں چھوٹی بات ہے ان کی کنڈیشن بہت بری تھی انشاءاللہ آپ کو آپ کو ہسپلز کی جب شکلیں نظر آنا شروع ہوں گی میرے خیال ہے آپ اور میں ہم سارے کیونکہ کھٹے وزٹس بھی کرتے ہیں سارے کچھ کرتے ہیں تو بہت حد تک مطمئن ہوں گے انشاءاللہ روز تقریباً دیکھیں یہ ایسا جائے نارمل کریک ڈاؤن چل رہا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی نہ کوئی کنسرن ہو سارا کچھ ہے لیکن جہاں پہ کوئی انفرمیشن آتی ہے وہ کرتے ہیں بچارے لگے میں اس کے اوپر بھی سیاہ سر میں بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ سو پروجیکٹ تقدیر ہے نہیں آنے والی لیکن آج کے لئے ایک بات چاہ رہی ہے کہ شاید الیکشن میں دیکھیں جو چل رہے ہیں میرا تو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ایک دو پروجیکٹ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے ہم رہے ہیں میرا نہیں خیال الیکشن کو ڈیلے ہوتے لیکن ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کر کے جائیں گے کوشش ہے آپ بڑے پروجیکٹ ستاسی کر رہے ہیں مجھے بتائی گا ابھی تک ریس پوٹر ٹیپنٹ کے حوالے سے دیکھیں جو ویسٹ کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے تو وہ تو ہم نے اوری کام شروع کر دیا آپ مجھے نہیں پتا اس فنکشن پہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے پورا میڈیا ساتھ تھا اور جا کے ہم کر کے ہیں اور میری کوشش ہے وہ کمپلیٹ بھی ہم 31 جنوری تک کر لیں تو اور وہ اس علاقے میں شروع کیا جہاں گوبر بھرا ہوا تھا اور اتنی بری آلہ تھی کہ وہاں گاڑی بھی نہیں آپ گزار سکتے تھے سڑک پہ گوبر ہی گوبر تھا ہم وہ گوبر سے انرجی بنانے کے لیے کم سے کم یہ نہ کہیں کہ اس فیل میں ہم نے کام نہیں کیا اس فیل میں بھی کام کیا اور ابھی میری کوشش ہے ہم سب کل پر سوئے کھٹے بیٹھے تھے کہ اسی کا ایک اور یہ گجر پورا علاقے میں بھی شروع کر دیں تاکہ وہ گندگی بھی ہوگی اور ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بنے گا اور اسے انرجی بھی آئے گی انشاءاللہ اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہیں جن کو بارہ جنگے بھٹی لے کے سارہ زار پر آنے ہیں دیکھ تو یہ بتائیے کہ اس پر جو پراپر عمل درامت کرنا کرے ہوگا ہم نے کل پرسوں وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی چھے ہیں چھے علیدہ ہیں گوبر علیدہ ہیں اور یہ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیدہ ہیں تین چار ہے نا پروجیکٹ پروجیکٹ اچھے خاصے ہم کر رہے ہیں وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیدہ کر رہے ہیں اور دوسری لیدہ کر رہے ہیں جان تقریبات منیمم ویج والی ہم نے کل یا پرسوں میٹنگ کی ہے تین چار جگہ پہ ہمیں شکایت آئی کہ نہیں ہے دیکھیں اگر کسی دکان میں کچھ درزی ہے وہ اٹھارہ ہزار پہ کمارا ہے اس پہ ہو سکتا ہے میں کچھ ہم لوگ نہ کر سکیں فیکٹریوں میں بڑے انڈسٹریل یونن میں میڈیم انڈسٹریل یوننٹ میں ہم نے ہر صورت امپلیمنٹ کرانا ہے اس کے لیے جتنے آفیشلز ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں سروے کی ہے تین دن بعد ہم اس کے فالو میٹنگ کرنے لگیں وہ ہم ہر جگہ پہ بھی پیچھے جائیں گے اور وہ امپلیمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ